بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و عباد رکھیں آج میں برہٹ کے گلاب جامل بنا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے اور تھوڑے چیزوں سے بن جاتی ہے بہت ہی تھوڑی چیزوں سے بنائی جاتی ہے یہ میں نے چھے برڈ لیا ہے اب اسے یہ کنارے اس کے اتار دیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری روکیسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیا کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن پرس کر لیا کریں اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن پرس کر لیا کریں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہی ہے یہ کنارے سارے اتار دینے جو اس کلر کے ہوتے ہیں براؤن کلر کے کنارے اتار رہی ہیں یہ میں نے یہ سارے برینڈ کے کنارے اتار دینے ہیں یہ نبروٹی کے کنارے میں نے اتار لیا ہے اب اسے گرینڈ کے ساتھ گرینڈ کر لیں آپ کی مرضی ہے میں تو ہاتھ سے مسل کریں ہوں بلکل باریک کر لوں گی اور یہ جو بنے سارے تاریہیں یہ بھی زائے نہیں ہونے دوں گی کچھ کھیر بخارہ یا لڈو بنا لیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح لڈو بنتے ہیں یا کھیر بنتے ہیں جو چیز میرے بچے کہیں گے میں وہی چیز بناؤں گی حلوہ بھی اسے بن سکتا ہے جو چیز میرے بچے کہیں گے میں وہی تجار کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی جلدی گلاب جانا یہ ہاتھوں کی مدد سے میں نے مسلا لیا ہے اب اسے خوال دودھ داریں گے یہ دودھ میں نے کھانے کے چار چمچنا ریا ہے جو حشب ضرورت ہو گاہ اس میں ڈال لیں گے یہ دودھ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسلا لیں گے آٹا سا بنا لیں گے اگر دودھ کے اور ضرورت پڑی تو اس میں اور ڈال لیں گے یہ بہت ہی جلدی تجار ہونے باری رسپی ہے اور بہت ہی مزیدار گلاب جامل تجار ہوتے ہیں تھوڑا سدودھ ڈال لیں گے اللہ حمدللہ دو میری تجار ہو گئی تھی ڈبروٹی کی اب اس طرح کٹ کے گول پیڑے سے بنا لیں گے گول پیڑے آپ تجار کر رہے ہیں یہ بہت ہی پہلے سخت ہاتھ سے کرنا ہے پھر اسے نرم کر دینا ہے نرم ہاتھ سے بلکل یہ اس طرح گولے بنانے ہیں اب یہ گولے تجار ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کی سیرف بنا لیتی ہو جیسے چاسری تھے ایک کپ چینی تھوڑا سے گلاب جامل گول بنا رہے ہیں اور تھوڑا سے یہ لمبے گلاب جامل بنا رہے ہیں یہ اس طرح اس میں کوئی سوڑا وغیرہ نہیں ڈالا یہ خود ہی تھوڑ کر تجار ہوں یہ ساری ویڈیو میری دیکھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ گلاب جامل کس طرح تجار ہونے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور لذیزہ تجار ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت لذیز ہوتے ہیں تجار ہو گیا ہے میں نے پیڑے بھی بنا لیے ہیں اور کچھ میں نے لمبے گلاب جامل بنایا ہے اب شیرہ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں شیرہ تجار کر رہی ہوں گلاب جامل کے لیے یہ میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور یہ ایک کپ چینی ہے اس کا بہت ہی پٹلا پٹلا شیرہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو لے کی ریچے آگ جلا دیے اب شیرے کو ہاں یہ شیرے کو میں نے رکھ دیا ہے اب اس میں اچھی طرح چمچ لاتے رہنے تو کہ شیرہ کو گھرا نہیں کرنا یہ گلاب جامل کے لیے شیرہ بلکل پتلا پتلا شیرہ بنانا ہے اب اس میں دو تین چھوٹی لاتی دال دوں گی یہ دو تین لاتین بات یہ چھوٹی لاتین بسم اللہ رمانی رہی یہ دو کترے میں سرکے کے ڈال رہی ہوں لیمن ہو تو لیمن ڈال دیتے ہیں سرکہ ہو تو سرکہ ڈال دیتے ہیں الحمدللہ شیرہ میرا تجار ہو گیا ہے شیرہ اس طرح تجار ہوتا ہے آپ نے کوئی ڈھار والا نہیں بنانا یہ اس طرح ہاتھ چبر رہے ہیں اس طرح اس طرح تو شیرہ تجار ہو جاتا ہے اب شیرے کی اتار لیتے ہیں بسم اللہ رمانی رہی یہ آئل میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب اس میں گلاب جامن ڈالیں گے آئل کو اس طرح دیکھ رہی ہوں تھوڑا تھوڑا گرم ہونا چاہیے زیادہ نہیں گرم کرنا اب میں چیک کرتی ہوں ایک ڈال کے ابھی گرم نہیں ہوا بلکل سلو آگ پہ اسے گرم کرنا ہے الحمدللہ آئلہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ساری گلاب جامن ڈال دیں گے اور آگ کو بلکل سلو کر دیں گے کیونکہ بنا بر روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے اسے تو صرف کلر دینا ہے بلکل ایسا سلو آگ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس طرح ایسا ایسا ہلاتے رہنا ہے سارے گلاب جامن میں نے ڈال دی گے الحمدللہ گلاب جامن میرے تجار ہو گئے ہیں اب اسے شیرہ میں ڈالتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کلر بہت ہی اچھا ہے الحمدللہ گلاب جامن میرے تجار ہو گیا ہے اب اسے شیرے میں دس منٹ تک رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ گلاب جامن کس طرح تجار ہوئے ہیں یہ بریڈ کے گلاب جامن تھے الحمدللہ بریڈ گلاب جامن میرے تجار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں اور آگے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین اب میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح یہ دیکھیں یہ شیئرے سے بھر گئے ہیں اور فوم کی طرح اس طرح اس طرح بنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی